رمضان کے بعد سوچے آدمی کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا ہے گیا وقت گیا واپس نہیں آئے گا رمضان بتا تک دیکھ رمضان جانے کے بعد بول رہا ہے نا کاش کہ میں اس رمضان میں ایسا کرتا کتنا جلدی گیا اور یہ نیکی کرنی رہ گئی یہ نیکی کرنی رہ گی قرآن قرآن نہیں کیا میں نے اذکار کی پابندی نہیں ہو پائی مجھ سے تراوی پڑا 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 جو چھوڑا تو چھوڑ دیا آدمی افسوس کرتا ہے رمضان کے بعد قیامت کے دن لوگا ایسی افسوس کریں گے ربنا ابسرنا و سمعنا ربنا ابسرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا اِنَّا مُقِنُون اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو واپس لوٹا دیا تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں ہم کو یقین آگیا اب اب ہم شک میں نہیں ہیں اب یقین آگیا ایک موقع دے دے دنیا میں واپس بھیج دے ہم عمل کر کے آئیں گے افسوس حسرت موقع ضائع کرنے کا احساس ندامت اور ایک موقع چاہیے کیا ان کو موقع ملے گا نہیں ان کو موقع نہیں ملے گا لہٰذا ہم رمضان کو اگر آخری رمضان سمجھیں یہاں سے خیر کی شروعات ہیں اگر کسی کو معلوم ہو جائے آج تیری زندگی کا آخری دن ہے اور تو جہنمی ہے آج کا دن تیرے پاس ہے جو کر سکتا ہے کر لے چندتی بنا سکتا ہے اپنے آپ کو کوشش کر ورنہ تیرا نام لگاوائے لسٹ میں جہنم کی کیا حال ہوگا آدمی کا کتنی نیکی کرے گا کتنا گرگرائے گا کتنی توبہ کرے گا جس انسان کا حال یہ ہو وہی دیندار بن سکتا ہے وہی دین پر قائم رہ سکتا ہے ہم کو ہزار سال جینا ہے والی منٹالیٹی والی یہودی ہیں بھئی مسلمان نہیں مسلمان کون ہیں معلوم نہیں اگلا لمحہ میرے لئے ہے کہ نہیں تل میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا انسان کو اگر موقع کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو موقع کو صحیح استعمال کرتا ہے جوتے کیسے سمال کے رکھتے مسجد میں آتے تو ہم جوتے کی کتنی فکر کرتے ہیں اپنے دین کتنی کرنے لگے تو کتنی بڑی بات ہوئی ہے ایک آدمی مسجد میں آتا ہے جوتیاں برابر سنبھال کے رکھتے ہیں ایسی جگہ رکھتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے چوری نہ جائے محفوظ رہے ہم اپنی جوتیوں کی حفاظت جانتے ہیں کاش کہ ہم اپنے دین کی حفاظت بھی جانتے ہیں دین ہے اسی پڑا ہوا ہے ایک جوتا یہاں ایک جوتا ایسا کبھی چھوڑتا ہے نہیں دین آپ دیکھیں شیطان آئے اٹھا کے اچھک کے لے جائے اپنی متا کہیں چھوڑتا ہے کوئی چیز اپنی فائدہ من چیزیں یہاں ہاں چھوڑے گا نہیں سمحال کے رکھتا ہے دین کیوں نہیں یہ زندگی بہت تیمتی ہے اور ہماری قیمت دین سے ہے اور کوئی چیز ہماری قیمتی نہیں اللہ کو کوئی ضرورت ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کے نظرے قیمتی کیا ہے دین جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ قیمتی ہوگا بہت سالے باکس آتے اس کو لکھا ہوتا ہے ہنڈل اوٹ کیئر کیوں بھئی تو پٹھے گا ہے اس کی کیا قدر کریں اندر چیز قیمتی ہے اندر کانچ کے برطر ہیں اندر بہت امپورٹن چیز ہے ٹیکنالوجی کی چیز ہے ڈیلیکٹ چیز ہے اس چیز کی وجہ سے اس ڈبے کی بھی حفاظت ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے آرہاں ان سے عزت سے اٹھا کے اس کو رکھا جاتا ہے یوں ہی پھینکتے نہیں اس کو کیوں اس کی وجہ سے نہیں اس کی اندر جو ہے اس کی وجہ سے یہ قاعدہ ہم نہیں سمجھتے ہیں چاہے سیاسی معاملات کو آپ دیکھیں کچھ بھی سوچیں غور کریں ہماری قیمت ہماری وجہ سے نہیں ہے ہمارے نصب ہماری خوبصورتی ہمارا ایڈوکیشن ہماری دنیری صلاحیتیں ٹیکنالوجی میجورٹی مائنورٹ ہماری قیمت جو ہمارے اندر ہے باہر کا کچھ بھی نہیں بے وقوفی ہماری اس میں ہے کہ ہم باہر کی چیزوں سے اپنی قیمت تیہ کرتے ہیں اور اللہ اندر کی چیزوں سے ہماری قیمت تیہ کرتا ہے ہمارا پیمانائی الگ ہو گیا ہے ہم نے اپنے اندر دینداری کیا بنائی اور اللہ ہمارا کتنا بنے گا جتنے ہم اللہ کے بنے گے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ تم نے جو اہد مجھ سے کیا ہے بندگی کا تم پورا کرو میں بھی جو اہد میں نے کیا ہے نصرت کا حفاظت کا میں بھی پورا کروں گا ہم نے پہلا کلاؤز تو پورا نہیں کیا اور دوسرا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے مدد کرے نصرت کرے لیکن ہم نے کیا کیا ہم اللہ سے چاہتے ہیں لیکن اللہ کو ہم نے دیا کیا پیش کیا کیا یہ ہمارا امتحان ہے لہذا یاد رکھیں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں نہ بیوی نہ بچے نہ بھائی نہ بہن نہ دوست احباب کچھ نہیں سب لوگ مل کے دفن کر کے جائیں گے یاد رکھیں سب لوگ مل کے دفن کریں گے اور مٹھی ڈالیں گے ہاتھ جھاڑیں گے پیٹ دکھائیں گے جائیں گے بھولیں گے اور بعض لوگ تو کھائیں گے پییں گے مرنے کے بعد ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا یہ جو زندگی ہے اس کی قدر کریں ایک ایک دن قیمتی ہے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے لہٰذا رمضان کی وقت کی قدر کریں اور رمضان کی تنظیم کریں اوقات کی ٹائم کتنے آپ نے پاس ٹھیک ہے صبح فجر سے لے کے زہر 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 سے اثر اثر سے مغرب مغرب سے عشاء عشاء کے بعد سونے تک سونے کے بعد کا تو کچھ بھی نہیں اس کی بس میں جاگنے تک لیکن جب تک وہ بیدار ہے اپنے اوقات کی تنظیم کریں دینی اعتبار سے دنیا بہت زیلیاں ہم بہت کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں سال بر کرتے ہیں بھئی اور یہ موت تک ساتھ میں جڑا رہنے والا ہے کھانا پینا پیشا پاکھانا کمانا یہ وہ ساری چیزیں یہ لگی رہیں گی ہمارے ساتھ کوئی اوقات خاص اللہ کے لئے بھی تو رکھیں ہیں کوئی مہینہ اللہ کے لئے بھی تو خاص کریں ہیں بقدر حاجت ہم تجارت اور اپنی ذریعات میں مشہور ہوں پھر واپس جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ ہو تھا یہ مہینہ تھا امام مالک ساب بن کر دیتے تھے بڑے محدث ہیں مدینہ میں فقی حدیث کا درست دینے والا ساب بن صرف عبادت صرف تلاوت کئی اہل علم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں راتوں میں جبریل کے ساتھ میں قرآن کا پڑھنا دن میں روزہ قیام اللہ رات میں اور پھر سارے دوسری عبادات اوقات کو تعاق سے بھرنا رمضان میں ہم نظام بنایں کیا کیا نیکی کریں واتس ایپ سے دور رہیں اگر دور نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو کم سے کم خرافات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں شیطان آپ کی دل میں ڈالے گا شیطان رمضان میں بھی ہوتا ہے صرف سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں آپ کے دل میں آپ کا آپ کا اپنا نفس آپ کے دل میں ڈالے گا اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی تو دین کا کام ہے ٹھیک ہے کتنے گھنٹے دین کا کام ہے پورا دن کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں اس کے اوپر بقدر حاجت اس کو استعمال کریں اگر کرتے بھی ٹھیک ہے دینی باتیں کچھ نصیحت کی باتیں ڈالیں اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ اپنے وقات کو ضائع نہ کریں تو یہ کیا کیا نیکیاں ہیں جن کا احتمام ہم کو کرنا چاہیے ایک ایک کر کے ہم اختصار کے ساتھ چونکہ وقت ہم پاس اتنا نہیں ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک خاکہ برنامت جس کو ہم کہیں ٹائم ٹیبل یا ٹائم ٹیبل نہیں کہیں گے اس کو کیا کیا کرنا ہے ایکٹیوٹیز ہماری کیا ہونا چاہیے رمضان میں کن چیزوں پر ہم کو زیادہ دھیان دینا چاہیے کون کون سی نیکیاں جن کا احتمام خاص رمضان میں ہونا چاہیے ہمارے سامنے ہونا چاہیے پھر آپ اپنے وقات کی اعتبار سے تنظیم کریں کسی کو رات میں وقت زیادہ ملے گا کسی کو دن میں ملے گا ہرے آدمی کی ڈیوٹی اور اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں خواتین کا معاملہ الگ ہے ہاں یہ بھی آپ رکھیں اس مہینے میں خواتین کے اوپر رہن کریں آپ کے پیٹ کی وجہ سے ان کے لئے سردرد نہیں ہونا چاہیے خواتین کے لئے کیا ہوتا یہ مہینہ دن بھر افطار کی تیاری اور جیسے افطار ہو جائے پھر سہری کی تیاری پھر اس کے علاوہ اگر مہمان بھی ہیں برطن دونے سے لے کے ساری چیزوں کی تیاری تو ان کو ہم رمضان میں باورچی بنا کے رکھ دیتے ہیں ان کی بھی تو آخرت ہے ان کا کتنا خیال لگتے ہیں ہم لوگ ان کی آخرت اور پھر ڈانٹے بھی ہیں دن پہ چلو یہ کرو آج بیان سن کے آیا ہاں بلتے ہیں ٹھیک ہے سن کے آیا لیکن کھانے کی باتیں آپ کی کتنی ہیں کل کیا بنے گا کل کیا بنے گا کچھ ایسا بناو کہ مزہ آ جائے ہم پیٹ کے اتنے لالسی ہو چکے ہیں کہ ہم کو کھانے 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 کی سوا کچھ سوچتا نہیں ہے رمضان میں اس کا خیال لگتے ہیں کھائی آپ منا نہیں ہے کھائی کون منا کیا بھئی وَكُلُوْ أَشْرَبُوْ وَلَا تُسْرِقُوْ کھاؤو پیو حد پار مت کرو لیکن کھانے پینے میں اپنی بیلیاں ان کا بھی دیاز رکھو کہ جنت ان کے لی بھی ہے کتنے لوگوں کی عبادات نہیں ہو پاتی ہیں کتنی خواتین ذکر اذکار اور تلاوت اور بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتی ہیں کس کی وجہ سے ذمہ دار کون ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے کل کو اگر وہ جہنم میں چلی گئی اس کی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ رہے کون ذمہ دار رہے گا آپ نے اس کو موقع نہیں دیا اسے مہینے میں حتیٰ کہ لیلت القدر بھی آئی اور وہ کھانے پکانے میں رہ گئی آج خاص پکاوے اگدمات بڑی رات ہے اور اس کی عبادات ضائع ہو گئی کاش کہ وہ عبادت اس رات میں کر لیتی اس کو ہزار مہینوں کا ثواب مل جاتا ہے لیکن آپ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائی وہ ہانڈی چولے میں ہی رہ گئی یہ بھی یاد رکھیں خواتین کا بھی خیال کریں اور اس مہینے میں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور پھر نکل گیا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا معلوم ہے کہ یہ مہینہ اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے یہ ایک موقع جس میں انسان اللہ کے آگے رود ہو کر گرگڑا کے عبادات کے ذریعے سے ذکر و عذکار اور عبادات جتنی بھی ہیں دعاوں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کرا ہے نہ صرف اپنی بلکہ جو متعلقین اس کے ہیں وہ سب کیلئے مغفرت کی دعا کریں تو یہ مہینہ مغفرت کا ہے اور اس میں خاص احتمام کریں اس چیز کے اللہ سے طلب کرنے کا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم کو رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے اور کن عامال کا احتمام کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز رمضان سے قبل آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے نمبر ایک اخلاص کا احتمام رمضان میں اپنی نیت ساپ رکھے ہیں رمضان کے روزوں سے آپ وزن کم کرنے کا خیال نہ رکھیں رمضان کی وجہ سے وہ عبادت ہے روزے میں کیا کریں اللہ کی رضا میں اللہ کے لئے چھوڑ رہا ہوں کھانا چھوڑوں گا پینا چھوڑوں گا روزے کی حالت میں اللہ کے لئے چھوڑنے کا مزاج اپنا بنے اور اللہ کے لئے مجاہدہ برداشت کرنا یہ مجاہدہ کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں روزے اس لئے نہ رکھیں اگر میں نے نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے آدمی بعض وقت نیکی کرتا ہے نیکی کرنے کے دو غلط طریقے ہیں ایک عزت پانے کے لئے دو عزت بچانے کے لئے کبھی آدمی نیکی کرتا ہے عزت پانے کے لئے صدقہ و خیرات کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے نماز کر پڑھ رہا ہے بہت ساری تلاوت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے لوگ دیکھے کہیں کیا نیک انسان ہے کتنا قرآن پڑھتا ہے کتنی نماز پڑھتا ہے کتنا فلا عمل کرتا ہے کبھی عزت پانے کے لئے ہوتا ہے گھمانے کے لئے ہوتا ہے کبھی کیوں ہوتا ہے اگر میں نے نماز نہیں پڑی تو لوگ کیا بلیں گے بے نمازی ہی ہے اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیا گئیں گے روزہ نہیں رکھتا تو اپنی عزت بچانے کے لیے روزہ رکھتا ہے یہ بھی نیکی نیکی نہیں ہے نیکی کیوں ہونا چاہیے اللہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے روزہ آپ رکھیں اللہ کے لیے کوئی اور غرض نہیں دل میں باتیں آئیں گی آپ ریجیکٹ کریں اس کو ریجیکٹ کریں بج گئے ہیں ایکسپٹ کیے فنز گئے ہیں کیونکہ قلب پر بہت سارے افکار وارد ہوتے رہتے ہیں یا تو دل اس کو قبول کرتا ہے یا تو اس کو رد کرتا ہے اس کی نجات بری باتوں کے رد کرنے میں ہے اور اس کی ناکامی ان کے قبول کرنے میں ہے آپ کا دل میدان کی طرح ہے اس میں یہاں وہاں سے کچھرا آئے گا آپ اگر اس کو صاف کریں گے تو آپ بچ گئے کچھرا جم نے دیا آپ ہلاک ہو جائیں گے یاد رکھیں تو دل کے اندر خیالات آئیں گے آپ اس کو صاف رکھیں اللہ کے لئے عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل اصوم لی وانا اجزی بھی یدع شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو چھوڑتا ہے روزہ میرے لئے ہے علماء نے کہا روزہ میرے لئے کا مطلب یہ ہے کہ سوم اللہ کے لئے ہے باقی نیکیاں جتنی بھی ہیں ان نیکیوں میں جب آدمی مشغول ہوتا ہے کوئی بھی آدمی دیکھ کے بول سکتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ حج کر رہا ہے یہ آدمی تلاوت کر رہا ہے اس نیکی میں مشغولیت اس کا اظہار ہوتی ہے اس کو چھپانا مشکل ہوتا ہے اور علماء نے کہا بس ایک نیکی ایسی جس کو آدمی چھپا گئی بھی کرتا ہے وہ ذکر اللہ کا دل میں ہے لیکن عام طور سے نیکیہ جتنی بھی ہیں جو فرائض ہیں جو احکام ہیں اعمال ہیں اسلام کے ارکان ہیں ان میں آپ دیکھئے ساروں کا اظہار ہے روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جب تک آدمی بولے نہیں کہ میرا روزہ ہے اس کی بھوک کی وجہ معلوم نہیں پڑتی ہے کیوں نہیں کھا رہے بھئی آپ ڈائٹنگ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں کھا رہے آپ نہیں ملا کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ بول گیا ہو سکتا ہے لیکن روزہ کب بناو اس کی نیت کی وجہ سے لہٰذا روزہ میرے لئے ہے وہ بھوک پیاس اللہ کے لئے تھی وہ قیمتی بنی اور یوں ہی بھوکا رہتا کوئی قیمت اس کی نہیں اس کی قیمت اللہ کے لئے ہونے کی وجہ سے میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کی نسبت اپنی طرف کی نماز کا بدلہ بھی تو اللہ دے گا حج کا بھی اللہ دے گا زکاة کا بھی اللہ دے گا ذکر تلاوت کا بھی اللہ دے گا پھر روزے کے بارے میں خاص کیوں اس کی اخلاص کی شان ہے اس میں اخلاص کی شان ہے لہذا اللہ اپنی طرف سے اس کو عجر دے گا بعض روایتوں میں اس طرح سے کہ ہر آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لئے ہے ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک ملے گا سوائے روزے کے اس لئے کہ روزہ میرے لئے ہے میں خود اس کا بدلہ دوں گا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو ان کا عجر دیا جائے گا بے حساب امام قرطبی فرماتے اس آیت اور اس حدیث سے بات معلم ہوتی ہے کہ روزے کا عجر کتنا ملے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی قید اور کوئی حد اس کی نہیں ہے جب وہ خالص اللہ کے لئے ہے اور اپنی حاجات بندے نے اللہ کے لئے چھوڑی جائے چیزوں کو اللہ کے لئے چھوڑا جائے چیزوں کو اللہ کے لئے چھوڑا اور چھپا کے چھوڑا معلوم بھی نہیں کسی کو روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اس اخلاص کی وجہ سے اور اللہ کی خاطر اس قربانی کی وجہ سے اتنا بڑا اس کا معاملہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عجر اس کو دے گا کہ کوئی حساب اس کا نہیں کر سکتا ہے اور خود اللہ دے گا اس کا یہ بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے جس کو یاد رکھنا چاہیے تو پہلی چیز یہ کرے اب اتنی بڑی نیکی ہے جس کا بے حساب عجر ملنے والا ہے اگر اس کو ریاکاری کے ساتھ کرے اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی صرف بھوک پیاز بن کے رہ جاتا ہے کیوں برباد کرے اتنا روزہ آدمی بولے تیس سال سے میں روزے رکھ رہا ایک روزہ نہیں چھٹا میرا کیوں بولا تو بولا کیوں تعریف کے لئے کیا سب سوچئے ہم لوگ اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں سمعہ کے ذریعے سے سمعہ کیا ہے نیکی کرنا اور اس کو براڈکاسٹ کرنا بلکہ بعض وقت تو عادت یہ ہوتی ہے کہ جو نیکیاں اس کو بھی براڈکاسٹ کرتے ہیں دس سال کی وجہ بیس سال بول دے کون گننے والا ہے کون دیکھتا ہے دس میں تھوڑی تاریف ہے تو بیچ میں تو اور ہوگی ہے کیوں اپنی نیکیوں کو چھپائیں ہاں کہیں اظہار اس کا ضروری ہوتا ہے کسی کی حوصلہ افضائی کے لئے ترغیب کے لئے ٹھیک جہاں تک ہو سکے آدمی اپنی نیکیوں کو چھپائیں روزہ اللہ کی خاطر کوئی اور غرض میں نہیں ہونا چاہی پہلی چیز نمبر دو روزے میں اور اسی طرح سے دوسری نیکیوں میں دو صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں ایک ایمان اور دوسرے احتساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سام رمضان ایماناً واحتساباً غفر لہو ما تقدم من دم بھی جو بندہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جائیں روزہ رکھے کس چیز کے ساتھ دو ایمان اور احتساب ایمان کیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کی بتائیوی فضیلت پر یقین کی بنیاد پر ہے یعنی روزہ رکھے تو روزے میں کیا ہو روزے پر اللہ کی جتنے وعدے ہیں ان کا دل میں یقین ہو شک نہ ہو اللہ نے بتایا اللہ دروازہ ہے ریان اس سے داخل کرے گا معلوم نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا تو شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے جو فضیلت ہے اس کا یقین آدمی کو ہونا چاہیے تو ایک اس کا ایمان نمبر دو احتساب احتساب کیا ہے انسان کے دل میں اللہ کی بتائی فضیلت کی طلب ہو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان اور احتساب کبھی وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے اور کبھی وعدے کی قدر نہیں ہوتی ہے کبھی وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے مالک کہے اتنا کام کر اگلے مہنے سے تیری تنخواہ بڑھائیں گے بولتا ہے بڑھاتا نہیں ہے معلوم نہیں بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا یقین نہیں ہے یا بولا سچی بولو ہاں پچھلے سال بھی بولیتا ہے دیں گے یقین نہیں یقین تو نہیں ہے خام خام مہنت کر کے فائدہ نہیں نہیں بڑھائے تو یقین نہیں ایمان یقین ہونا چاہیے اللہ نے کہا تو دے گا دو احتساب ہونا چاہیے اندر سے طلب اگر ہم سے کوئی کہے ایک کام کرو یہ سو بولی ہیں اٹھا کے رکھو اور تم کو پچاس روپے دیں گے پچاس روپے کون کرتا ہے نہیں چاہیے نہیں چاہیے بعض وقات انسان کو اس انعام کی طلب نہیں بڑھائی ہے ناکامی کی دونوں وجہات ہیں بندہ نیکی کریں ان دو صفات کے ساتھ پہلے تو اپنے دل کو تیار کریں جو اللہ نے بتا ہے سیئے ہیں یہ بالکل سچ ہے اللہ نے دے گا کہا مطلب دے گا یہ پہلا ورحلہ یقین پیدا کرنا دو احتساب اس میں ہو کہ اللہ رب العالمین جو عطا کر رہا ہے اپنے دل کو اس کی طلب پر آمادہ کریں تیار کریں اس کے لئے بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی نعمت سے اللہ جو دے رہا ہے اس کی قدر دل میں پیدا کریں عمل آسان ہو جاتا ہے ایمان اور احتساب نہ صرف یہ کہ عمل کی قدر کو بڑھاتے ہیں بلکہ عمل آسان بھی کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آج ہم نے مسائل پڑھنا سیکھا ہے لیکن ہم عمال کی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں اس لئے عمال کچھے ہیں ہمارے کیوں اس لئے کہ عمال کی فضیلت جب آدمی پڑھتا ہے سنتا ہے عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے بچہ بچپان سے لے کے جوان ہونے تک پیسہ 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 ہے تو عیسہ پیسہ ہے تو عیسہ پیسہ ہے تو عزت ہے پیسہ ہے تو فائدہ ہے سنتا ہے اس کے دماغ میں پیسے کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے اس کی دماغ میں کبھی جاب کی کبھی کسی چیز کی کبھی کسی اور چیز کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے تو ہم اتنا دینی عمال کی فضیلت کو اور ان کی قدر و قیمت کو سنیں کہ ہمارے دلوں میں بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے حافظ منظری میں آپ دیکھئے ترغیب و ترہیب میں تقریباً پانچ جلدوں میں کتاب ہیں اتنی حدیثیں موجود ہیں جس میں سے تین جلدیں صحیح کی ہیں ہر نیکی پر کیا سواب ہے ہم پڑھتے ہی نہیں پڑھیں اس کا احتمام کریں ریاب السالین وغیرہ کتابیں ان میں پڑھیں اس کو تو دوسری چیز کیا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم نیکیاں کریں نمبر تین اصلاح نفس کو اپنا سنٹرل گول بنائیں یہ مہینہ آ رہا ہے میرا نفس میرا دشمن ہے انن نفس لأمارتم بسو نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور نفس وہ بے وقوف دوست ہے جو شیطان باہر سے ورغلائے تو اندر آنے کے لئے دروازہ کھولتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے انہ شیطان لکم عدون فاتخدوہ عدو شیطان تمہارا دشمن ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کے ساتھ دشمن ہی کا برطاو کرو وہ دوز بننے والا نہیں کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے اس کو سلام دعا کرے اچھے سے رہے اس کے تو کیا ہو جاتا ہے دشمن دوست بن جاتا ہے اچھے اخلاق سے وہ دوست بنتا ہے شیطان کو آپ کتنی بھی اخلاق سے پیش آؤ کتنی بھی ہمدردی اس کی کرو آپ کا دوست بننے والا نہیں ایسا خطرنا وہ دشمن ہے اور وہ ایسا دشمن ہے کہ آپ کی گاڑی کو کسی گڑے میں نہیں جہنم میں لے جائے گا وہ ایسا دشمن نہیں کہ آپ کا پیسوں کا نقصان کر دے آپ کا ہاتھ پاں توڑ دے یا آپ کو دنیا میں کچھ نقصان پہنچا دے نہیں اس کا ٹارگٹ بہت آگے کا ہے اس کا ماننا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں لیکن اپنی گاڑی میں تم کو بھی بٹھاؤں گا میں اور پوری زندگی اس کا کام یہ قیامت تک کے لئے اس کے پاس وقت ہے فل ٹائم ہے اس کے پاس فل ٹائم اس کے پاس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب جہنمی بنے ہیں اب شیطان باہر سے آواز دیتا ہے کوئی ہے اندر اب تقویٰ بولتا ہے مت کوئی جاؤ مت دروازہ مت کھولو نفس کیا بولتا ہے دیکھیں گے تو صحیح کوئی مٹھائی لائے ہوگا کچھ تو بولتا ہے دیکھو میں کچھ لائے ہو تمہارے لئے دروازہ کھول گئے تو دوں گا نفس کیا بولتا ہے دیکھنے میں کیا جاتا ہے ایک پٹ کھول کے دیکھیں گے کنڈی کون کھولتا ہے نفس شیطان کے آنے کا راستہ نفس ہموار کا انسان کی کمزوری ہے اور ہلاکت اسی میں ہے ہلاکت اسی میں ہے نفس لذت کا تعلیم ہے اور لذتوں کے راستے سے آدم علیہ السلام کو کیا کیا ہے شیطان نے پھل کھاؤ گے بہت زبردست پھل ہے یہ کوئی معاملی پھل نہیں یہ پھل کھاؤ گے تم کیا بن جاؤ گے فرشتوں جیسے بن جاؤ گے بادشاہت تم کو ایسی ملے گی جو کبھی پرانی نہ ہو بہت زبردست پھلیں یہ کھاؤ اس نے رغبت دلائی اور پھل کھانے پر مجبور کیا شیطان بتاتا ہی ہے برائی کو اچھا کر کے بتانا نفس کیا کرتا ہے جو بول رہے چچا سنو نا نفس کیا کرتا ہے مجھ کو چاہیے جیسے آپ بچے کو بازار میں لے جاتے ہیں اس کو کوئی کھلونا پسند آ گیا وہیں گر کے مانگنا شروع کرتا ہے نہیں میں چاہیے ہی مجھ کو بعض وقت ناباپ مجبور ہو کے اس کی شرارت دیکھ کے لے لیتے ہیں ایسی چیز جو نہیں لینی تھی ان کو نفس ایسا ہے اس کو کوئی پہچان نہیں اسے ہی غلط کیا اس کو بس اس کے دل کی جو چیزیں وہ چاہیے رمضان کا مہینہ اس شریر بچے کی اصلاح کا وقت ہے اس بے وقوف نادان بچے کی اصلاح کا وقت ہے شیطان کے آنے کا راستہ ہموار کرنے والا نادان دوست یہ نفس ہے ہمارا ہم نفس کو نکال کے پھینک سکتے نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے چپکا ہوا ہے اس کو ہم نکال نہیں سکتے اس کو صدار سکتے ہیں اس کو ڈسسپلین بنا سکتے ہیں نفس کو ہم ڈسسپلین بنا سکتے ہیں اس کو باعصول بنا سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے والا بنا سکتے ہیں رمضان کا مہینہ کب بنایں گے ہم اللہ نے ایک پورا مہینہ دیا ہم کو اس مہینے میں بنا سکتے ہو اپنے آپ کو متقی بنا سکتے ہو رک کا مطلب رک تقوی کیا ہے اللہ نے کہا رک جا ٹھیک ہے رک گیا یہ تقوی ہے کس کی وجہ سے رکا تو اللہ کی وجہ سے یہ تیرے لئے فائدہ مند ہے نہیں کیوں اللہ نے منع کیا ہے اور اس میں فائدہ ہے جھوٹ بولے سے تجارت بڑھتی نہیں یہ دیکھ سب کی بڑھ رہی ہے نہیں میرا تجربہ میرا مشاہدہ نہیں ہمارے اللہ نے بتایا نہیں نبی نے بتایا برکت میڑی آتی اس کی نہیں تیرے فائدہ ہے پیچھے رہ جائے گا نہیں یہ جو تقوی ہے سماج عقل تجربہ اس کے مقابلے میں رک جانا کوئی معاملی کام نہیں جو آدمی کر سکتا ہے اس کی لئے جنت سے کم تر اللہ کے پاس جنت سے اور کچھ نہیں ہے جنت ہی جنت ہے اس کی لئے جنت سے کم نہیں دے گا اللہ اس کو اللہ نے کہا متقین کے لئے کامیابی ہے اپنے آپ کو ایسا بناؤ اللہ کی طرف سے سٹاپ کا مطلب گاڑی سٹاپ اتنی اتنی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے ایمان کی اور اس کی دینداری کی اللہ منع گردے رکھ جاؤں گا خلاص باقی سب سوال بعد میں ہے ایسا ایمان ہے ایسا تقویٰ ترہ دیکھیں گے تو سی آدمی کو اگر معلوم ہو جائے یہ حرام ہے انشاءاللہ بھی جتنا ہے اتنا ختم کرتا اگلے ٹائم سے نہیں سگریٹ کا پاکٹ خریدا ہے اگر اور مولی صاحب آدمی کیا ہوتا ہے یہ آخری یہ آخری اس کے بات سے نہیں یہ آخری کیوں نہیں کا مطلب نہیں کیوں ہم کمزور ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا تقویٰ اتنا قوی نہیں ہے تقویٰ اگر مضبوط ہو جائے روزہ اس کی تربیت ہے نا کھانا حلال پانی حلال بیوی سے تعلق حلال سب کے سامنے ہاں قبول بول کے لایا ہے کچھ لوگوں نے تو تین بار بولا ہے تین بار بولنے کی کوئی دلیل نہیں بھئی شاید بعض لوگوں نے سوچا ہوگا کہ طلاق تین ہے تو نکاح بھی تین ہونا چاہیے اگر ہو جائے گا تو چیز ہمارے ایک مولی صاحب کہنے لے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک ایسا ہو سکتے ان کو بولو نکاح کی وقت آپ کتنی مرتبہ پڑے تین بار نکاح کتنے ہوئے تولے ایک تولے تین ایک ایسا ہوتے نکاح تین ہونا چاہیے نا آپ کی بہت سارے لوگ جو دوسرے مکتبے فکر کے ہوتے ہیں امام صاحب بولتے ہیں آپ کا نکاح اتنے مہر کے بدلے میں قبول کرایا جا رہا ہے آپ سے آپ کے رسٹے میں نکاح میں دی جا رہی فلان کی بچی فلان ولی کے ذریعے سے ان کی اجازت سے قبول کیا آپ نے خدا الحمدللہ میں نے قبول کیا پھر پوچھتا ہو سوچ لے اچھے سے بڑی مصیبت میں جا رہا تو اب دیکھ اگلی وارنگ آ رہی تجھ کو سوچ ابھی بھی ٹائم میں تیرے پاس تین بار پڑھاتا ہو تینوں بار بولا بہلا بچارہ کیا بولتا الحمدللہ آخری بار اور پکا بولتا کہاں تو کٹ تو کرتے کیا کیا نکاح الحمدللہ قبول کیا میں نے تین بار کیوں اب اس کو پوچھا جائے تینوں نکاح مبارک تین نکاح کہاں سے ایک ہی تو ہوا تو جب تیرے تین بار پڑھنے سے نکاح ایک ہی ہوا تین طلاق کیوں نہیں ہوتا بھئی سمجھ میں آری بھائی یہ موٹا گاؤں کا جواب ہے شہر کہنے یہ گاؤں والا جواب کہ جب آپ تین بار اقرار کرتے نکاح کہو تین نکاح نہیں ہوئے تو آپ کوئی آدمی تین طلاق دے دے تو تین تین کیسے ایک کیوں نہیں ہوا سمجھ میں آئی بات یاد رکھیں اس کو بہرحال تو روزہ تقوی کی تربیت ہے ہم رکنے والے بنیں اور اللہ نے یہی معظم سبب بتایا ہے سوم کا کتب علیکم السیام اللہ نے کیا کہا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والوں کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ دین من قبلكم لعلکم تتقور اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے اپشنل نہیں تم پر روزے سیام کتنے سارے رمضان کے پورے روزے میں جمع جمع کے رکھوں گا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں آخری بڑے بڑے روزے رکھوں گے یہ بڑے روزے کون سے بھئی چھوٹے روزے بڑے روزے بعض لوگ اپنی سولت سے رکھتے ہیں میں نے آخری عشر میں چھٹی لے لیا ہوں پورے روزے رکھنا سیئے چھوڑ نہیں سکتا آدمی بھوک بہت لگتی ہے پیاس بہت لگتی ہے گرمی کے چودہ گھنٹے کے روزے ہیں کئی سالوں تک رہنے والے گھبرائیے مت یہ تو مجاہدے کا وقت ہے اتنا کھایا بھوکے بھی تو رہیں اللہ کے لیے روزہ انسان کو شکر کرنے والا بناتا ہے کیونکہ شکر اس وقت تک نہیں آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے دن پر جب بھوک آ رہنے کے بعد اس کے بعد جب پانی پیتا اگر بیچاری بیوی نے شربت بنا کے دیا اس کو شربت پینے کے بعد جب حلت سے اترتا ہے پورا اس کو معلوم پڑتا کہاں تک کہنچا ہے وہ لذت اس کو تھنڈک محسوس ہوتی الحمدللہ اب اب اس کو محسوس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے یہ لذت کھانے کی لذت پینے کی لذت اگر اللہ یہ چیزیں پانی پیدا آپ کبھی سوچے اگر دنیا میں پانی نہیں ہوتا تو آپ سوچئے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کوئی چیز کم نہیں خالی پانی نہیں کھیتی کیسے کرتے آپ کھانا اپنے آپ نہیں غسل پاکی بیماریاں سوچئے کیسا نظام چلتا دنیا خالی پانی نہیں باقی صاحب پانی کے بدلے پیٹرول لے لور کیا کرتا آدمی ہے سوچئے روزہ انسان کو ایک ایک نعمت کی قدر کراتا ہے دسترخان بچھا ہوا ہے آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی تھوڑی دیر کے لئے میں بھوکا ہوں اللہ رب العالمین نے کتنا کچھ پیدا کر دیا اس کو واقعی دیکھنے کی ایک نئی سوچ اور بصیرت ملتی ہے کیا نعمتیں کتنی ساری نعمتیں اور وہ نعمتیں دینے والا اللہ جس نے بچپن سے اتنے سالوں سال تیس پہ تیس چالیس پچاس سال کھلایا اگر ایک مہینہ بول دیا مت کھا تو کیا جاتا اس سے میرا رب ہے بول دیا مت کھا میرے رب کی بات ہے میں مانتا ہوں میرے رب کی بات یہ مومن کا مزاج بچپن سے مجھے کھلا رہا پلا رہا وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک بھی مجھ کو غزہ دی جب میرے کھانے پینے کے لئے نہ داب تھے نہ مو چلتا تھا نہ کچھ تھا نہ میں تجارت کے لئے جاتا تھا نہ کوئی اور ذریعہ میرے پاس تھا وہاں بھی اللہ نے میرے زندگی رات میں کہا اگر اللہ بول دے اور میں رک جاؤں تو کتنی سعادت کی چیز ہے کتنی بڑی بات آدمی کوئی مزاج اس میں ہونا چاہیے میرا اللہ اگر بول دیں گا نہیں چھوڑ دوں گا میں اللہ کے لئے یہ تقویہ ہے یہ مزاج اگر رمضان میں ہمارا بن گیا ہم جیت گئے یہ یہی چاہتا ہے روزہ رمضان کا اصل سبق یہ ہے اللہ نے بتایا اسے کتب علیکم السیام کما کتب علی لذین من قبل لعل تتقون تاکہ تم بچنے والے بنو اللہ کی وجہ سے رکنے والے بنو یہ مزاج بن جا ہے اللہ نے نئی بولا کا مطلب نئی نو او 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 رکنے کا مزاج بن یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس مہینے کو آپ بنائیں آپ دیکھیں پہلا روزہ ہوا کتنا تقوی ہے تیرے اندر نگاہ کی حفاظت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی زبان کی حفاظت ہو رہی نہیں ہو رہی تیرا روزہ پرفیکٹ نہیں ہے تنہیں روزے سے تیرا ڈوسیج کافی نہیں ہوا تیرے لئے اور کوشش کر اور کوشش کر اس طرح سے ہم مہینہ جب ختم کر کے باہر نکلیں تھیٹر کے باہر نہ دیکھیں حمید کے دن روزہ رمضان ختم کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا عظمہ اب میں تیار ہو گیا اب ایک جنگ کا ماہول آنے والا ہے اب شیطان سارے شیعتین آزاد ہونے والے ہیں اب پوری طاقت لگانے والے ہیں میرے دین پر حملہ کرنے کے لئے میرے دین کے قیلے کو گرانے کے لئے پوری طاقت لگائیں گے اب میں جنگ کروں گا اسے اب میں تیار ہو گیا اب میرے اندر طاقت پیدا ہو گئی اب میرا نفس کنٹرول میں ہے نہیں بولوں گا تو نہیں کھولے گا کنڈی اب میں اس کو بولوں گا نہیں تو وہ بولے کہ نہیں تو نہیں صاحب جیسا آپ کا حکم سوال یہ ہے کہ ہم نفس کے مالک ہیں اپنے یا نفس ہمارا مالک ہیں کامیابی اور ناکامی کا مدار اس سوال کے جواب پر ہے اگر ہم اپنے نفس کے مالک ہیں تو ہم کامیاب ہیں اگر نفس ہمارا مالک ہے کہاں نالیوں میں لے جائے گا ہم کو معلوم نہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نفس کا غلام بننا بدترین غلام لہذا یہ رمضان کا سبق یاد رکھ اسی طرح سے رمضان کے مسائل رمضان کے آنے سے پہلے معلوم کریں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن پر فرض ہے کن کے لئے رخ سکت ہے کن کے لئے قضاء ہے اور اسی طرح سے روزے کے تعلق سے اور کیا آمال ہیں صدقت الفطر کے کیا معاملات ہیں تراویح قیام رمضان کی کیا معاملات ہیں مسائل معلوم کریں اہل علم ہر علاقے میں موجود ہیں دروس علماء کی موجود ہیں معتبر علماء سے حاصل کریں یعنی کہ کوئی بھی کچھ بھی بولے اور آپ سننے لگے نہیں اپنے دین کی ناقدری ہے ایک آدمی ہر آدمی کے فیصلے کو اپنے دین میں فیصل بنا لیے میڈیسین میں ایسا کرتے ہم نہیں ایکسپر ڈاکٹر گاڑی کھٹا رہا ہماری ریپیر کرنی ہو اچھے سے اچھا میکینک کوئی بھی راستے میں کھڑا گھر بنا کے دیتا نہیں بنا دیتا کہاں تو خراب کر دے گا دین کے معاملے میں کیوں دین کے معاملے میں ہم معتبر ذرائع سے علم حاصل کریں معتبر علماء سے دین لیں عقیدہ احکام اور تمام چیز تو یہ یہ یاد رکھیں رمضان کا جب چاند دیکھیں یعنی حلال دیکھیں پہلا چاند اس کا عمل ہے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کیوں چاند مبارک چاند مبارک چاند مبارک جو چاند مبارک کرنا شروع کرتے ہیں اصل دعا بھول جاتے ہیں چاند دیکھنا نئی دیکھنا کے چکر میں آدمی اس کی خبر دینے میں اس کی دعا بھول جاتا ہے جو کہ بہت ہی امدہ دعا اگر اس دعا میں آپ واقعی غور کریں آپ کو نبی کی انٹیلیجنس کا پتہ چلے گا کتنے جامع کلام کرنے والے اس کو اگر آپ جامع کلم میں سے کہیں تو کوئی کم بات نہیں ہے کتنی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول کے بارے طلحہ انعبید اللہ کہتے ہیں صحابی بعض روایتوں میں یہ گبرانے کی ضرورت نہیں اور امن وال ایمان بھی آیا ہے اور یمن وال ایمان بھی آیا ہے لیکن یہ روایت عام طور سے کتب میں ہے کیا دعا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال دیکھتے تو دعا کیا کرتے چار چیزیں آپ مانگتے چار چیزیں آپ مانگتے کیا کہتے اللہ اہل علینا بالیمن وال ایمان وال سلامت وال اسلام اے اللہ اس حلال کو ہم پر نمودار کر بال یمن وال ایمان یمن کے معنی ہوتے برکت برکت اور ایمان کے ساتھ والسلامت والاسلام سلامت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ چار چیزوں میں سب آ جاتا برکت کس چیز میں مسئبت میں کس چیز میں ہر خیر میں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ خیر دے کیا مانگ رہے ہیں برکت برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑا بھی زیادہ ہو جانا تو آدمی کیا چاہتا ہے کہ ملے اور کم ہو یا ملے اور اس میں کام ہو دونے میں فرق ہے ملے اور کم ہو نہیں ملے اور کام ہو جائے اور پھر بھی باقی رہے اس کو کہتے ہیں برکت تو پہلی چیز مانگی خیر میں نہ صرف خیر بلکہ خیر کی برکت لیکن اسی کے ساتھ کیا مانگا ایمان بھی دے اللہ آخرت کی نجات کیلئے کیا چاہیے ایمان کی بغیر نجات ہے نہیں ایمان چاہیے پہلے مرحلے میں کیا مانگا تھا خیر زیادہ سے زیادہ دیں کسرت سے دیں برکت کے ساتھ دیں لیکن سلامت رکھ کس سے شر سے برائی سے نقصان سے تکلیف سے دنیا آخرت کی جہنم اور عذاب سے سلامت ہی اتا فرما والاسلام اور اسلام اسلام کے معنی فرما برداری اللہ کے حکموں کی تابداری اس کی فرما برداری چار چیزوں کو غور کریں آخرت کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے دونوں چیزیں ضروری ہیں دنیا اعتبار سے کیا چاہیے آپ اور بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی کیا چاہیے آپ خیر برکت والی ہو اور شر سے سلامتی مل جائے بچا کے آپ اس سے اور کچھ ایڈ کر سکتے کہ آپ اس میں اللہ ایمان اچھا بنا اور عمل والا بنا فرما بردار ایمان اور اسلام دیں اور اللہ ہر خیر عطا کر ہر چھر سے بچا سلامت رکھ اور کیا مانگ سوچ ساری چیزیں ایک دعا میں جمع کر دی اور یہ رمضان کی حلال کی ساتھ خاص نہیں ہر مہینے آپ بول سکتے ہیں ہر مہینے کی حلال کو دیکھ دعا آپ کر سکتے نہیں کرتے ہم چاند سورج پیڑ پودے پتھر ان کی عبادت نہیں کرتے تیرا رب اور میرا رب دونوں دونوں کا رب کون ہے اللہ ہے آسمان میں تجھ کو منازل تیکرانے والا اللہ ہے اور زمین پہ مجھ کو رکھ اپنی فرما برداری کا حکم دینے والا اللہ ہے ہم سب کیونکہ بہت سارے لوگ چاند کی وجہ سے کیسے سمجھتے ہیں آج مسلمان میں وہ دیکھو ذرا اقرب نگاہ کی ڈیٹس کی لئے چاند کی منزل کہاں ہیں فلانی دیٹ فلانا دن منحوس نہیں تیرا رب اللہ اور میرا رب اللہ ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے تو عقید اس میں تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہم لوگ کی دعا بعض وقت کیا ہو جاتی ہیں رسمی اس طرح سے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں میں نے کر لیا نام لکھ میرا اس کو آپ کوئی بھی دعا سبحان اللہ آدمی کہے الحمد اللہ آدمی کہے اللہ اکبر آدمی کہے وہ ہر عیب سے پاک کسی کا محتاج نہیں ساری خوبیوں اور سارے آفات سے اور ساری برائیوں سے پاک اللہ الحمد اللہ سر سے پاؤں تک اللہ کے احسانات سے دبا ہوا ہوں اللہ کی نعمت جدر دیکھو نظر دانو اللہ کی نعمت دیں بلکہ جس کو میں نہیں دیکھ سکتا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن میرے عقل میں نہیں آ رہی اتنے احسانات اللہ کے اللہ ساری تعریف پہ دی اللہ اکبر کوئی بڑا نہیں اللہ بڑا ہے سب چھوڑ دیں بادشاہ یہ وہ سب کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کسی کچھ بڑا اللہ بڑائی میری زندگی میں اللہ بڑی دیتا ہوں اب دیکھیں یہ تین چیزیں اگر اس کیفیت کے ساتھ آدمی کے ذہن میں ہو اس کی ایمان کا حال کیا ہوگا ہمارا ذکر ہماری ایمان کی غزہ کیوں نہیں بنتا اس لئے کہ ہم اپنے عذکار میں غور نہیں کرتے ہم نہیں جانتے ہم کیا بڑ بڑا رہے ہم نہیں جانتے جیسے نین میں آدمی بول رہے میری جیادات پوری تجھ دے دیا اٹھنے کے پاس ریکارڈنگ سنا نین میں بولا میں کچھ بولا میں پکا نہیں ہو میرا ہوش ہواس میں نہیں یہ تو ہماری نماز ہے یہ ہمارے اذکار ہیں ہم بڑ بڑا رہے ہم کو خود کو معلوم نہیں ہم کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں آتا نہیں ٹائم ہے سب کچھ ہے دعاوں کے کتابوں میں ترجمے لکھے ہوئے سب کچھ موجود ہے کیوں نہیں اس لئے کہ ہم پر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ان چیزوں کے لئے وقت نکالی آدمی کو ایمان کی لذت دنیا میں ملے اس سے بہتر کوئی لذت نہیں رمضان کا مہینہ اس لذت کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے ہر عمل سے آدمی لذت کھانے کی کتنی لذت لیتا جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا ہے ہاتھ رمضان میں یہ بھی کھائے گا اس کا بس چلے تو دائیں بائیں کی تفریق ختم کر دے دونوں ہاتھ سے کھا لئے اتنا کھاتا رمضان میں اور ترابی میں آگی اتنی ڈھکاریں لیتا کہ بعض والے پریشان ہو جاتے اپنی جگہ بدہ دیتے اس کی اتنا یہ نعمت ہے ہم کو ان میں سے کھونا نہیں چاہتے ہم لوگ فریج میں کوئی ایسی چیز بھی نے رکھ دی اللہ رہی فرمائے کہ جس کو بتائی نہیں اور وہ رہ گیا افطار میں نہیں دی اس نے اب یہ گیا فریج کھولا دیکھا یہ کیسا کیا ہے ادھر تجھے معاف کرنا میں بھول گئی کیسا بھول گئی اتنا غصہ کیوں یعنی کوئی نعمت میرے پیٹ میں جانے سے رہنا نہیں چاہیے یہ حال ہے اس کے پیٹ کا رمضان میں صدمہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ڈانٹا ہے کوئی ایک نعمت بھی گھر میں ایسی نہیں ہونا چی کہ لائی اور رہ گئی سب کھانا ہے مجھ لیکن ایمان لذت ملے نماز کی لذت ملے اس کو رکو سجود کی لذت ملے کیا یہ لذت نہیں ہے ہر ایک کی لذت الگ ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے میرے رب کا کلام ہے اکریمہ رحم اللہ یا رضی اللہ اکریمہ کہتے تھے جب قرآن کھولتے کہتے حادہ کلام ربی ہے یہ میرے آسمان سے یہ اللہ نے بندوں سے کلام کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو ساری کائنات کا رب ہے بڑے آپ میرے سنیں اس کا دل رونگٹے کھڑے ہونا چیز ہے قرآن کیا ہے قرآن کی اتنی بڑی چیز ہے کیا فرما اللہ نے اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی خشیت سے اللہ کی خوف سے قرآن پڑھنے کی لذت لے آدمی خشیت دل میں پیدا کرے محبت اللہ کے کلام سے ذکر کریں اللہ تعالی سے انصیت اور قرب اس کو محسوس سجدہ کریں اپنے آپ گھٹا کے اللہ کی بڑھائی کا اعتراف کریں روزہ رکھیں اللہ کی خاطر قربانی دینے کا مزاج اپنے اندر لائے یہ ساری نیکیاں ہیں ان کا احتمام کریں رمضان میں ان نیکیوں کا احتمام کریں بہت بڑی چیز ہیں تو بہت ساری باتیں تھی میں سمجھتا وقت ہو گیا ہمارا اللہ رب العالمین ہم ایک تو یہ کہ اس میں معظم سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی چیز لینے کی کیا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اللہ کی خاطر اللہ تعالی کی ممنوعات کو چھوڑنے کا مزاج پیدا ہو اللہ کے لئے چھوڑنا یہ آگیا ہم نے رمضان سے واقعی فائدہ اچھا دیا ایک دو رمضان کے احکام پہلے سے معلوم کر لے یہ نوع کہ رمضان میں گئے پانی میں گرے اور اس کے بعد تیرنا کیسا بتاؤزارہ نہیں ہم لوگ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رات میں دو بجے محیز آپ کو بون کر رہے ہیں کہ ناغن کٹنے سے اگرزار ٹوٹا گیا ایسے موٹے مسائل ہم کو معلوم نہیں سال ہم سال گزر جاتے ہیں سیکھنا چاہیے کتابیں پڑھیں علماء سے پوچھیں پھر تیشری چیز اپنے اوقات کی تنظیم کریں ٹائم ٹیبل بنائیے مثلا آپ نین سے بیدار ہوئے آخری وقت میں رات میں سہری کے لئے اٹھے ہیں اگر آپ نے تراوی پڑھ لی ہے ٹھیک ہے آپ قرآن لی آپ بیگم اندر بنا رہی سب کھانے کی چیز ہیں آپ کے پاس وقت ہے آپ گھڑی دیکھنے کی بجائے جلدی کرو جلدی کرو ورد کرنے کی بجائے آپ کیا کریں قرآن لیجئے یا ذکر کیجئے یا نبی صلی اللہ ورد درود زہر کا وقت ہے زہر کی ازان کے بعد آپ نماز کی لی گئے آپ پاو پرہ پڑھ لی اثر کے بعد آپ مغرب تک کے انتظار میں ہیں سامنے دستر خان سجا کر چیزیں گننے کی بجائے کونسی میری تیریٹری اور کونسی دوسرے کی آپ پہ کرنے کی بجائے اور مجھ کو کیا جس کام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کام کو مکمل کیا سکتا یہ بات یاد رکھ ہے جس کام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایک دن حمالہ پار دے جیسا دیکھتے ہیں میرے سے نہیں ہوگا ایک قرآن پورا نہیں ہوگا کچھ لوگ بولے بھالے ہوگا ایک نہیں دو ہوں گے لیکن وہ دو دن تک ہی پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں روزانہ روزانہ پڑی ہے دعا کا وقت ایسا وقت جس میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو آپ کو دعا کرتا ہوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو روئے گڑ گڑا یہ نہیں آتا مو رونے کا کیجئے اجحال یہ کہ بعض وقت رونا بھی نہیں آتا کیوں اتنا سخت دل ہو گیا ہے دعاوں کی عادت ہی نہیں ہے روئیں رونا نہیں آتا ہے اس بات پر افسوس کریں کہ اللہ میں ایسا کیا کروں میں تیرا بندہ اور رونے نہیں آرہا مجھ کو اس پر افسوس کریں اللہ ایسا بنا کہ تیرے آگے میں روں سارے اسلاف کا حال آپ دیکھیں اللہ کے آگے رونے ہو آلے سلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں امام الاوزائر روتے تھے ان کا جانماز بھی جاتا تھا اتنا روتے تھے اب کتنوں کا حال بیان کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈاڑی تر ہو جاتی تھی حضرت عثمان حضرت کتنا قرآن پڑھتے روتے تو یہ یہ روئیں رونے سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے ساری خیر نرم دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سارا شر سخت دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے رمضان میں بھوپیاسے ویسی بھی آدمی نرم ہو جاتا ہے آدمی دعا کرے اللہ سے اے اللہ تُن اپنی نعمتیں عطا کی میں نے ترہا حق ادا نہیں کیا ساری نعمتیں کھا کے میں نے سب کچھ پی کے سب کچھ لے کر میں نے ترہا شکر ادا نہیں کیا اے اللہ میں گناہگار بندہ ہوں کچھ نیکیاں میں نے کی ہیں لیکن معلوم نہیں ان میں اخلاص تھا نہیں تھا معلوم نہیں میں نے واقعی ان کو صحیح دھنگ سے کیا نہیں کیا اے اللہ اگر تُو قبول نہیں کرے گا میں برباد ہو جاؤں گا بہت گناہ ہے اللہ تو معاف کر لے اللہ سے دعا کریں ایسی دعا کریں کہ واقعی آدمی کو اپنے بندے ہونے کا احساس تازہ ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اللہ سے امید بھی ہو ایسی دعا کریں اکیلے میں اکیلے میں آدمی دعا کریں ذکر کریں چلتے پھرتے میں لیٹے لیٹے جب بھی اس کو موقع ملیں ذکر کریں اس کے لئے کوئی بہت محنت بھی ضرورت نہیں جو بھی جیب میں ہیں ایک روپیا پانچ روپے دس روپے کوئی فقیر کوئی مسکین دکھائی دی اس کو دے صدقات کریں خوب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سقی ہو جاتے تھے اس مہینے میں سقاوت کا احتمام کریں غربہ فقرہ کے کام آئیں اور ان کا تعاون کریں ان کی مدد کریں کتنے لوگ بھوکے ہوتے ہیں کتنے لوگ غریب ہوتے ہیں کتنے لوگ جن کو جواب نہیں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی پیجارتیں تھپ پڑی ہوئی ہیں کسی کے سامنے بولتے نہیں وہ لوگ ان کا خیال دوسرا مسلمان رکھے ہیں وہ میرا بھائی ہے اس کے حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے کسی زمانے میں اس کے مدد کو سطح ہے لیکن میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا اس کی تکلیف پر خوش نہیں ہوں گا میں اس کا بھائی ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں مجھ کو ویسا بننا چاہیے مجھ کو بہتر انسان بننا چاہیے میں اس کے کام آؤں گا ایسا بنے پڑوسی ہمارے لاکھ جگڑیں ہمارے ہوئے ہیں خیال رکھے اس کا اس کے دن خراب چل رہا ہے اس کا تجارت نہیں چل رہی ہے غربت افلاس میں ہے کام آئے اس کے جس کا دل نرم ہے اس کے ساتھ خیر ہے سخت دل جہنم میں لے جائے گا ساری برائیوں کی جڑ دلوں کا سخت ہونا ہے کیوں جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس میں خیر کا نفوض نہیں ہوتا ہے لہذا رمضان میں ان عامال کے ذریعے سے اگر ہم نے اپنے دل کو صحیح کر لیا قیامت کے دن یہ کام آئے گا کیوں اللہ نے فرما یوم لا ينفع مانو ولا بنون الا من اطاللہ بقلب سریح قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا اولاد کام نہیں آئے گی کام آئے گا تو قلب سریح صحیح سالی دل ٹھیک ٹاک دل قصاوت سے غفلت سے شرق سے کفر سے نفاق سے اور حسد سے کینا سے بغض اداوت سے اور اس طرح کی ساری تمہ اور حرص اور اس طرح کی جتنی قلبی بیماریاں ہیں ان سے پاک دل دے کے اللہ کے پاس جائے یہی تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے یہی تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے اس کا بگاڑ ساری چیزوں کا بگاڑ ہے خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک کیو بڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح اگر وہ بگڑ جائے پورے بدن میں بگاڑ آئے گا اور وہ آدمی کا دل رمضان میں اپنے قلب کو تقوی سے بھرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ حدیث میں کیا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا اتقوی ہا ہونا ویشیر الہ صدرہ آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ تقوی کا مہینہ ہے اپنے دل کو تقوی والا بنانے کی کوشش کریں اور ساری گندگی سے اپنے دل کو پاک کریں روزے کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے دعا و استغفار کے ذریعے سے اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو قوی بنانے کی اعتبار سے جب اللہ سے بندے کا تعلق ہو جائے اللہ اس کے دل کو خیر سے بھر دیتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے رمضان کو اللہ تعالی اچھا بنائیں اور اس کے ہر دن کو ہمارے لئے نجات اور سعادت کا دن بنائیں اور ہماری عبادات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو نیک توفیق اطاف فرمائیں خواتین کو بھی اللہ تعالی نیک عمال کی توفیق اطاف فرمائیں اور رمضان کے مہینے میں گناہوں سے غیبت اور چغل خوری فارغ اوقات میں اور زیب و زینت ایسی جو حرام ہو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اقولو هذا استغفال دا علی و لکھو سوال ہے کہ what is the ruling for the fast of pregnant and cycling mothers do they need to make up the miss pass or will feeling of a misqueen suffice with regards to feeling of a misqueen how many times do we need to do it each day سوال ہے کہ ان خواتین کے بارے میں کیا شریح حکم ہے جو یا تو خاملہ ہوں یا تو بچے کو دودھ پلانے والی ہوں مردعہ جس کو کہتے ہیں اور کیا ان کے لیے خضا ضروری ہے یا ان کے لیے فدیہ کافی ہے اور اگر فدیہ ہے تو وہ کتنے مسکین کا ہے اور کتنے اوقات میں ہے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر ایک عورت جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو اگر اس کو اپنے بچے پر یا اپنی ذات پر اپنی جان پر خوف ہو روزے کی وجہ سے نقصان کا تو ایسی عورت کیا کرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی تفسیر سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَتُمْ طَعَامُ مِسْكِينَ کے زمن میں وہ عورت بھی آتی ہے اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیا کرے گی جب روزہ چھوڑ دے گی تو کیا کرے گی بعض علماء نے کہا کہ اس کے لیے قضا ہے کہ جب وہ رمضان گزر جائے گا اور وہ صحت مند ہو جائے گی یا بچے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو وہ قضا کرے گی بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ قضا کرے گی اور فیدیا بھی دے گی اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ قضا نہیں کرے گی بلکہ صرف فیدیا دے گی ہماری اپنی تحقیق سے زیادہ مجھ کو صحیح یہ لگتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے اور ایک فتوہ عزت عبداللہ ابن عمر کا بھی ہے کہ وہ صرف فیدیا دے گی اور قضا نہیں کرے گی لیکن بہت سارے علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ نئی عورت مسافر کی طرح جیسے مسافر سے نماز اور روزے میں سہولت دی گئی ہے عورت کے لیے بھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب مسافر اپنے روزوں کی قضا کرتا ہے تو ایسی عورت بھی قضا کرے گی تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ قضا کرے گی بہرحال اگر کسی کا دل اس پر مطمئن ہو تو اس کے مطابق عمل کریں لیکن جو راجع قول ہم کو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اس پر یعنی فیدیا ہیں اور ایک مسکین کا ایک وقت کا ہے اگر وہ فیدیا دے دے تو اس کے لیے کفایت اور یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے انہوں نے صاحب کہا کہ تیرے اوپر فیدیا ہیں تیرے اوپر قضا نہیں ہیں ان کی امِ ولد جو ان کی غلام جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعْمُ مِسْكِينَ اور کہا کہ تیرے اوپر فیدیا ہیں تیرے اوپر قضا نہیں ہیں تو اسے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں اس کیلئے قضا ہے تو بہتحال آدمی مزید تحقیق کریں اور مقامی علماء سے پوچھیں اور اس مسئلے میں جس بات پر اس کا دل مطمئن ہو اس کا احتمام کریں جہاں تک کہ اس حاملہ اور ملعہ کا معاملہ ہے اس میں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہر حاملہ ہر پریگنٹ عورت کے بارے میں ہے یا ہر دودھ پلانی عورت کے بارے میں نہیں یہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کو اپنے بچے کے بارے میں خطرہ ہو ونہا ہر عورت یہ سمجھے لگی کہ دیکھو ہم پریگنٹ ہیں تو ہمارے لئے آسانی نہیں جو عورت صحت مند ہے اور پریگنٹ ہے اس کے لئے روزہ ضروری ہے روزہ چھوڑ نہیں سکتی ہے لیکن اگر وہ بیمار ہو کمزور ہو اور اس کی وجہ سے بچے کو نقصان روزے سے ہو سکتا ہو یا اس کے اپنی ذات کو تو اسلام میں سہولت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہے پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آئے گا کہ قضا دے یا قضا کریں آپ ہی بھی آئے دیں تو یہ مسئلہ یعنی اس تعلق سے ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو خبول فرمائیں اور ہم سب کو دین کا حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں